اسلام علیکم جی اپنے یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش رامدیت کہتی ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا میرے ویلوگ کو دیکھنے کے لیے ایسا زیادہ ہم سیاسی موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ خبریں ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوتی ہوں لیکن آج جو میں بات کر رہی ہی وہ میڈی اور آپ کی بات ہے لیکن ہم ایک عام آدمی جو سیلویگ پرسن بن رہا ہے وہ اس مہنگائی کی دور میں گزارہ کیسے کر رہا ہے اور کبر یہ ہے کہ جو ڈالر کی پرائز ہے وہ مزید بڑھ گی ہے روپیاں ہمارا بیس ہی گر رہے ہیں پھر پیٹرول اور بڑھ گا کبر یہ کہ جو ڈالر کی پرائز بڑھ رہی ہے دیفنیٹی اس کا اثر پڑتا ہے چیز پر پیٹرول کی پرائز بڑھ گی ہے اس کا اثر پڑتا ہے ہر چیز پر انفلیشن اسی ساپ سے بڑھ رہی ہوتی ہے تو پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ جائے گی تین سو کر ابھی یہ پچیس 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 کر کے زافہ کریں گے اور یہ تین سو تک جائے گی جب تین سو ہوگا پیٹرول تو پھر مہنگائی اتنی ہوتی ہے زائریں پیٹرول بڑھتا ہے تو زائریں جو آپ کی چانسپورٹ ہوتی ہے اس پر اثر پڑھتا ہے جو آپ کی جو ٹرابل کر رہی ہوتی ہیں جو عام دورپ توری ہوتی ہے چیزیں آرہی ہوتی ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر اس پر اثر پڑھ رہا ہوتا ہے کراچی سے دوسرے شہر سے جاری ہوتی ہیں تو پرائز اس پر پڑھ رہا ہوتا ہے اچھا ہم اوگرال اگر بار کریں تو مہنگائی تو بے انتہا بڑھ گئی ہے اس پر ماشاءاللہ ہماری حکومت دو ہزار روپے دے رہی ہے ہوتی نہیں بڑی رقم ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ وہ اس دو ہزار سے عمرہ کریں مچ کریں یا پھر اپنا گھر بنائیں اپنا پرائیوٹ جیک خلی کریں تو دو ہزار روپے تو اتنی بڑی رقم ہو رہی ہے کہ وہ دی بھی ایسے جاری ہے اسے بہت بڑا احسان کر رہی ہے حکومت کہ قومی خزانے سے دے رہی ہے لیکن لگ رہا ہے کہ اپنی جیب سے دو ہزار روپے دے رہے ہیں پھر وہ دو ہزار روپے کو بتا بھی رہے ہیں کہ آپ نے خرش کیسے کرنے جس مہنگائی کے دور میں جس طرح کی جرتی پر نمک چڑھا کر رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں حکومت کر رہی ہیں یقین ہے کہ عام آنمی بہت زیادہ تکلیف میں اس سے مقتلا ہو رہا ہے عمران خان صاحب جس طرح کا ریلیف دیتے آئے کووٹ کے زمانے میں یہ اس لیے نہیں کہ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں لیکن کوئی بنیاں متعارف ہے ہماری بات ہوئی کئی سیکٹرز کے لوگوں سے دیورنگ بجٹ ٹرانسمیشن ہم نے جو سنتی لوگ تھے یعنی انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ تھے ہماری ان سے بات ہوئی پھر ہماری جو مختلف بزنسز چلا رہے ہوتے ہیں مختلف سیکٹرز ہوتے ہیں جس میں بڑا ایک سیکٹر ہے آپ کا جو بلڈرز ہیں جو گھر بنا رہے ہیں کسٹرکشن کے کام سے راوستہ لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے پھر ہماری جو موٹر کار ڈیلرز تھے ہیں کاریوں گاڑیاں لٹیلی کر رہے ہوتے ہیں گاڑیاں بہت بڑی تعداد ہیں لیکنی کووٹ کے زمانے میں اس کے بعد یہ سیل کم ہوتی چلی گئی ان سے بات ہوئی تھے جنہیں بھی ان سیکٹرز کے لوگ تھے چاہے وہ کانسٹرکشن کے بزنس سے ہوں چاہے وہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہوں چاہے وہ گاریوں کے کاروبار سے موصلے کے لوگ ہوں تمام سیکٹرز کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے لیکن ان کا ماننا یہ تھا کہ عمران خان کے حکومت میں ہمیں جس طرح کا ریلیف دیا گیا جس طرح کی پولیسیز یہ لائے خاص طور پر کووڑ رہا تھیں سال تو کرونا کے زمانے میں جس طرح سے بزنس کو اپ کیا گیا جس طرح کی پولیسیز ایک کاروباری کپسے کو دی گئے ہیں جس میں بہت بڑی سبسیڈی جو کہ بجلی اور گیس کی خیمتوں میں تھی جو انڈسٹریل زون کو دی گئی اس سے بزنس بہت اپ ہوا ایکسپورٹ بہت اوپر گئی 32% ہماری ایکسپورٹ ہوئی ٹیکسٹ آئے کی لیکن یہ ساری سبسیڈیز اور ساری جو ایک ریلیف تھا وہ لے لیا اس حکومت نے تو یہ شکوا کرتے ہیں اب ساری سیکٹرز ان کا کوئی پولٹیکل انفلوئنس نہیں ہے کوئی پولٹیکل بیان نہیں ہوتا وہ یہ کہہیں کہ یہ حکومت جو کتنی تجربے کار ہے جس نے تیس تیس سال حکومت سمالی ہے بڑے خابل اور بڑے تجربے کار لوگ ہیں انہوں نے یہ سب کیا کیا ہے جو ہمیں دی گئی سبسیڈی جو ہمیں ریلیف کیا گیا پیٹرول کی خیمتوں میں بجلی کی خیمتوں میں جب یہاں بچت ہوتی ہے ایک انڈسٹری کی ایک انڈسٹریلیسٹ کی وہ اس کو بجلی کے بلز میں یا گیا اس کے بلز میں سبسیڈی تھی جائے ریلیف دیا جہاں وہ سارا ریلیف فاکس لے دیا گیا ہے دس لاکھ جن کی تنقبہ سالانہ ان کو جو ریلیف دیا گیا جو کہ ایک آپ کی ذاتی یعنی اپنی جو پرسنل جو انکام ہوئی اس پر تو وہ بھی اب IMF نہیں سنگا وہ IMF کا مطالبہ یہ کہ دو لاکھ جن کی مہانہ سیلری ہے وہ تو ان کو تو آپ دے دیں ٹیکس کے چھوٹ وہ ٹیکس کم پے کریں لیکن دس لاکھ جن کی تنقبہ یہ منظور نہیں ہے ساری سبسیڈی سارا ریلیف جو حکومت میں دیا چاہے وہ زراعت کے شروع میں میں ہو چاہے وہ انڈسٹری کے حوالے سے ہو ٹیکسٹائل میں ہو چاہے آپ کنسٹرکشن کو دیکھنے کی آپ کو ہی کنسٹرکشن اب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے سبسیڈی واپس لے رہے ہیں ریلیف واپس لے رہے ہیں سیکٹرز گر رہے ہیں زاہری جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کا نخصان ہو رہا ہے سرمایہ کار اپنا پیسہ نکال رہا ہے سرمایہ کار مجھ سے بھاگ رہا ہے اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ طرف تجربے کار نہیں تھی عمران خان تجربے کار نہیں تھی پہلی پر انہوں نے حکومت کی آپ تو یہ کہتے ہیں نا تجربے کار نہیں تھی نا تجربے کار وہ خود تھے لیکن ان کے دور حکومت میں جو ایکسپورٹ تھی 32% بڑھ گئی جب کوویٹ کی صورت کے حال تھی آپ تجربے کار ہیں اور آپ کے دور میں جب آپ یہ پہلے کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے آپ کے دور میں صرف دو مہین میں مہنگائی بڑھ گئی ہے خاص طرح انڈسٹریز کو جس طرح ریلیف اپنے باپس لے لیا ہے تو پھر آپ کیسے بات کرتے ہیں آپ ایک کاروباری فرد کو ریلیف کیسے دیں گے اس کو ایک ہیلڈی انوائیمنٹ کیسے دیں گے جس میں وہ اپنا کام کرسکے کاروبار کرسکے ظاہر جب ان کو نہیں ملے گا تو ایک کاروباری طبقہ تو فریشان ہو جائے گا پھر وہ یہاں سے بھاگ جائے گا بھی بڑے سرمایہ کار جب اس سے سرمایہ کاری کے اس سے نکل جائے گا تو آپ کا کتنا نقصان ہوگا ملک کا کتنا نقصان ہوگا آج سٹاک مارکٹ 600 پوائنٹ گر گئی ڈالر 205 میں ٹریڈ کر رہا ہے تو پھر ہم کہاں کھا نہیں پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی زبردست ہمارے پاس ملیشت کے پلانز تھے ہماری بڑی اچھی پالیسیز تھی تو نہیں تھی نا پھر آپ نے کیا دیا پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے یہ تک ہی بتایا کہ قرضہ کتنا لیا گیا ملک اس وقت کتنے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے بجٹ ڈاکومنٹ میں یہ موجود ہی نہیں ہے تو آپ کی ہر پروڈکشن جو ہے وہ گر رہی ہے چاہے وہ آپ کا ذراعات کا شعبہ ہوا وہ نیچے جا رہا ہے چاہے آپ کی انڈسٹریز ہوں وہ نیچے جا رہی ہیں آپ کی صرف ایک مام جو چھوٹا چھوٹی انڈسٹریز تھی سمار انڈسٹریز ہم کہتے ہیں چالیس ہزار فیکٹریاں چالیس ہزار سنتیں صرف ایک مہینے میں بند ہوئی ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے جو کہ ہر سیکٹر کا اور ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ حکومت جو بڑی باتیں کر رہی ہے ان باتوں سے نکلتے کان گھر نہ ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے بہت بڑی حالت ہوگی اسے لنکا تکران لوگ نکل کے آپ کو ماریں گے اور جو وزراء ہیں ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوگا یہ حکومت کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوگا پھر کریک ڈاؤن کوئی اور نہیں ہو پوزیشن نہیں بلکہ عوام کرے گی کیونکہ عوام میں عوصہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کو دماغ کرنے ہوں گے اگر نہیں کریں گے تو آپ کے لئے صورتحال بڑی خراب ہو سکتی ہے حکومت کو میں وانٹ کر رہی ہیں عوام اس طرح سرکوں پر نکلی اور مزید نکلے گی تو یہ آپ کے لئے جنہ مشکل ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ بجٹ تو آگیا ہے بجٹ کے بعد یہ کیا ریلی جو تھوڑا بہت دیا تھا آپ کی پرسنل سائلڈی تو وہ واپس کریں گے آئیم ایف پھر بھی اگر آپ کو نئی نہیں دیتا قصد تو پھر آپ کیا کریں گے چین نے وعدہ ضرور کیا لیکن چین نے آپ کو خص نہیں دی سعودیا رکھو یو ایو یہاں سے بھی آپ کو خص نہیں دی یہ مشروط کیا گیا ہے اس ساری چیزوں کو آئیم ایف کی قصد لیکس سی کہ آئیم ایف کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ کیا آپ سب کو جب کو دیتا ہے پھر بھی آپ سے خوش نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے اور ہم بھی آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی فگرز کے ساتھ میں ہوں گی تو میرا ویلوگ سے آپ کو پسند آیا ہے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا لے گا اللہ حافظ